آج میں آپ کے ساتھ سبزی کی ریسپی شیئر کروں گی بھنڈی کی ریسپی اتنے مزے کی بنے گی اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ آپ چکن کو بھول جائیں گے تندور کی خمیری روٹی ہو ساتھ میں کچھی لسی ہو اور یہ والا بھنڈی کا سالن تو پھر کمال ہو جائے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز یہاں پہ میں نے لی ہے ایک کلو بھنڈی بھنڈی کو میں نے کٹ کٹ اس طریقے سے کرنا ہے کہ پہلے دونوں سائٹ سے تھوڑی تھوڑی سی ہم کٹ لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں درمیان میں ایک لمبا کٹ لگاؤں گی اور پھر ہم اس کے اپنی مرضی کے حساب سے پیسز کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تاکہ اس میں مسالہ اچھے طریقے سے رچ جائے اور یہ سالن ہمارا پھیکا نہ بنے دیکھیں اس طریقے سے ساری بھنڈی کو میں کٹ لوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیے ہیں یہاں پہ کچھ مسالے جس میں ہے تقریباً پانچ ادد ہری مرچے دو انچ ادرہ کا ٹکڑا چھے سے ساتھ جوے لہسن کے ان کا میں نے پیسٹ نہیں بنانا ان کو میں نے چوپر میں موٹا موٹا سا چوپ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بلکل نیو ریسپی لے کر آئی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں لہسن ادرہ کھری مرچ کو چوپ کر کے میں نے یہاں ایک پین میں لیا ہے ایک چمچ تیل اس میں میں شامل کر دوں گی یہ چوپ کی ہوا بھسالہ اور اسے فرائی ہونے دوں گی جب اس میں سے خوشبو آنے لگے گی تو میں نے اس میں شامل کر دیں یہ بھنڈی اسے اچھے طریقے سے فرائی کر کے میں سائیڈ پر نکال لوں گی اور یہاں پہ ایک پین میں میں نے شامل کی ہے دو چمچ تیل اور پانچ ادد بڑے سائز کے پیاز باریک کٹے ہوئے میں نے پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہلکا سا سوتے کرنا ہے تاکہ پیاز کا کچھاپن ختم ہو جائے تو پھر میں اس میں شامل کر دوں گی چار بڑے سائز کے ٹیماتر کٹے ہوئے اور اس کا میں اچھے طریقے سے بھنائی کروں گی یہاں پہ میں شامل کروں گی ون ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون میں نے اس میں شامل کی ہے نمک اور اب میں اس کا اچھے طریقے سے بھنائی کروں گی تاکہ ٹیماتر اور پیاز گل جائے اور ان کا مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے دیکھیں اب تیل سیپرٹ ہو گیا ہے یہاں پہ میں اس میں شامل کر دوں گی فرائی کیوی بھنڈی بھنڈی بہت مزے کی بنتی ہے اور اسپیشلی بہت ان دنوں میں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے تازی تازی بھنڈی آئی نہیں ہے بزار میں یہ دیکھیں اب میں نے پہلے میڈیم آنچ پہ اسے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہلکی آنچ کر کے میں اسے کور کر دوں گی اور پانچ منٹ کے بعد ہم جب کور اتاریں گے تو دیکھئے ماشاء اللہ کہ ہماری بھنڈی کتنے مزے کی بنی ہے اس میں بلکل بھی لیس نہیں ہے اور نہ ہی یہ پھیکی ہے اس کے بعد ہم بھنڈی کو کریں گے ڈش آؤٹ آپ اسے دوپیر میں بھنڈی کا سالن ہو اور تندور کی روٹی ہو کمال ہو گیا یہ دیکھیں آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے دیکھیں you